کہ ہم اس ٹریم کے اندر سارے مسلمانوں کی ساتھ ہمیں ایک ہمدردی رکھتے ہیں اور ہمارا مقصد ہے نصیحہ خیر خائی الدین النصیحہ دین خیر خائی کا نام تو ہم خیر خائی کے طور پر صحیح چیز لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں یہی ہمارا کام ہے مطلب ہم یہاں پر کوئی چیمپین بن کے نہیں بیٹھے ہیں ہم یہاں پر آپ کے سامنے صرف خیر خائی کے طور پر کیا ثابت ہے اس کے دلائل پیش کر رہے کہ اس مسئلے میں یہ چیز ثابت ہے آپ کی بات ہم سن رہے ہیں اپنی بات ہم بتا رہے ہیں اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی دلیل ہے تو آؤ بات کرو جو چیز ثابت ہے ہم سب ملکے کریں اس کو ایموشنل بنانے کی جگہ ایک تحقیقی مزاج کے ساتھ ہمیں دیکھنا چاہیے ہاں یہ بات ایک چیز میں نوٹس کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جب ایسا پہلے سے ٹھان لیتے ہیں کہ ہاں ہمیں اپنے اب فلاں مکتبائی فکر کو کیسے بھی کر کے صحیح ثابت کرنا ہے بعض لوگوں کا ایسا رویہ ہوتا ہے تو اس سیچویشن کے اندر ان کا معاملہ تحقیقی نہیں ہوتا ہے پھر ان کا معاملہ اس سیچویشن میں ایسا ہو جاتا ہے کہ صحیح اور غلط ہو کیسے بھی کر کے حدیث ضعیف ہو حدیث موضوع ہو حدیث ہے ہی نہیں دعویٰ ہے ایمٹی کچھ بھی کر کے ثابت کرنا ہم اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں کیوں کیونکہ اگر آپ دنیا میں ثابت کر لے گئے کوئی چیز جو ثابت شدہ نہیں ہے آپ نے دنیا میں اسے ثابت کر کے چلے گئے فائدہ کس کا ہوا نقصان کس کا ہوا حق بات کرنا یہی تو ہوتا ہے نا حق کیا ہے بھئی قیامت کے دن کیا چیز سامنے آئے گی وہی تو اصل ہے نا وہ اصل چیز ہے تو وہ اتباع اور پیروی کا جذبہ ہم سب میں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس جذبے کے ساتھ میں آگے بڑھیں یاد رکھیں کہ جو اللہ اس نے رسول کی فرما برداری کرے تو پھر کیا ہوتا ہے جو اللہ کی رسول کی فرما برداری کرتا ہے اس نے اللہ کی فرما برداری کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر ہم عمل کریں گے فائدہ کس کا ہے ہمارا فائدہ ہے میں آپ کو ایک مثال بتانا چاہتا ہوں ایک بہت افیکٹیو مثال مجھے لگی تھی میں ایک مجلس میں ایک بار موجود تھا اور ایک شیخ نے یہ سوال پوچھا تھا اور مجھے ان کا انداز بہت اچھا لگ انہوں نے اس طرح سے پوچھا کہ سوچو کہ اگر آپ کا بچہ گم ہو گیا اور وہ بچہ آپ کا گم ہونے کے بعد آپ کے دشمن کو مل گیا کس کو مل گیا آپ کے دشمن کو مل گیا آپ لوگ بھی جواب دو آن اب سوچو کہ اگر آپ کا وہ دشمن آپ کے بچے کو لے کر آپ کے پاس واپس آئے گا تو آپ اپنے بچے کو واپس لیں گے یا نہیں لیں گے واپس لیں گے یا نہیں لیں گے یا یہ کہوں گے انہیں تک بیئی کریں ہمیں ہمارے بچے سے زیادہ پیاری ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمیں ہماری اولاد سے زیادہ پیاری ہیں اب اگر کوئی ایک سنت لاکر ہمیں بتاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت ہے تو پھر اس کے اندر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے لائے ہونا نہیں چاہیے کیونکہ اپنی اولاد سے زیادہ پیارے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں ہمیں ایک سنت پر عمل کریں گے ہم اللہ کے قریب آتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا practical proof کیا ہے practical proof یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَتَّبِعُونِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیاری اب کوئی سنت لے کر آتا ہے تو بعض لوگ کیا ہوتے ہیں یہ لوگ ہمارے اپوزنگ پارٹیاں یہ ہمارے جیسے ہوں ایسا سمجھتے ہیں جیسے دشمن ہیں اگر کوئی دشمن بھی ہوتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خروف کے ساتھ لاکے دے رہا ہوتا تو کیا آپ لیں گے نہیں تو میں بھائی میں بہنیں تھوڑا سا اپیٹائٹ بناو تحقیق کا کیا تحقیق کا کہ کیا چیز سنت ہے میں چلوں گا اس چیز پر سنت پر چلنا میرا مقصد ہے کیوں کیونکہ ہمارا عمل جو ہو سنت کے مطابق ہو یہ چیز سب سے بڑی کامیابی ہے یہ میں آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں اور ہم سب کو اس میں اپنے آپ کو زندگی بھر یہی چیز میں تیار رکھنا ہے کہ جو ثابت شدہ بات ہے قرآن و حدیث کی ہم بول کریں گے وہ آگے پڑھیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم ورحمت اللہ